دنیا کے پچاس ملکوں کی آبادی ستر لاکھ سے کم ہے ہم دنیا کے پچاس ملکوں میں جو آبادیاں اس سے بڑی تعداد سندھ میں ان بچوں کی ہے جو سکول نہیں جا رہے پورے ملک میں ڈائی کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے سندھ میں انہیں چاس ہزار سکولوں میں سے گیارہ ہزار سکولی گوست ہیں پہلے ہم گوست ٹیچر سنتے تھے اب سکولی گوست ہیں گیارہ ہزار ان کی اپنی ریپورٹ ہے ابھی ان چاس سو ایک سو کم پانچ ہزار سکول تو ابھی چند دن پہلے انہوں نے بند کی ہیں امیجن کریں پانچ پانچ ہزار ہوا ہمارے چیخنے پہ بات کرنے پہ لوگوں کو یہ مسائل اجاغر کرنے پہ انہوں نے پانچ ہزار سکول بند کی ان سے پوچھا جائے ان پانچ ہزار سکولوں کے پیسے کہاں جا رہے تھے ان پانچ ہزار سکولوں کی اس کا مطلب ہے کہ سکول زمین پر موجود نہیں ہے اس کی منٹیننس کے پیسے جا رہے ہیں اس کی تعلیم کے پیسے جا رہے ہیں اس کی کتابوں کے پیسے جا رہے ہیں اس کی عمارت کے پیسے جا رہے ہیں اور وہ اسکول ہی نہیں ہے اور کوئی ایک دو درجن یا سو نہیں پانچ ہزار تو انہوں نے چاس سو بند کی ہیں گیارہ ہزار ایسے اسکول ہیں بی بی ٹوٹل گیارہ ہزار اسکول ہیں شند میں جو بولے اس کا قتل ہو جائے یہاں پر ان کے ایم پی اے نے یہاں پر معصوم جوکیو صاحب کو مار دیا امہ رباب جو ہے وہ باب دادا چچا کو مار دیا در بدر کی ٹھوکنے گھا دی پھر رہی انصاف کے لیے صحافی کوئی ریپورٹ دیں وہ اس ریپورٹ پر کے بعد وہ اگلے دن بندہ مارا جائے تو میں وفاق کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں وفاق کے اداروں کو اور وفاق کو یہ بتا رہا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس نے سندھ کو اپنی جاگیر اپنی ریاست بنا لی ہے وہ سندھ حکومت نہیں چلا رہے وہ اپنی ریاست چلا رہے ہیں انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا لی ہے انہوں نے اپنی جاگیر بنا لی ہے اور ہمیں عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے لیے ہم سندھ والوں کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا ہے وفا کی حکومت اپنی حکومت چلانے کے لیے زرداری صاحب کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ جو چاہیں وہ کریں ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے روکنے والا نہیں ہے بلاول بٹو جو چاہیں کریں ان کو کوئی بولنے والا روکنے والا نہیں ہے ہم دوہزار تیرہ کے قانون کو رو رہے تھے لوکل گورمنٹ کے قانون کو ابھی دوہزار اکیس کے قانون میں سارے ادارے واپس لے لیے سارے ادارے چھین لیے قبضہ کر لیا سارے ہسپتال سارے سکول سارے ریوینیو کے ڈیپارٹمنٹ سب کچھ چھین لیا سب پہ قبضہ کر لیا کوئی پرسان حال نہیں ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کی آئین کی خلاف وردی جمہوریت کی خلاف وردی قانون کی خلاف وردی ایسا قانون بنا لیا جس میں اب اسیمبلی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وزیر اعلیٰ کو رات میں کوئی خواب آئے گا صبح وہ نوٹفیکشن نکال دے گا اس خواب پہ وہ قانون بن جائے گا یہ کر لیا ہے انہوں نے دوہزار اکیس کی لوکل گورمنٹ میں دوہزار تیرہ میں جب نیا قانون لے کر آئے تو دو مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد انہوں نے ایک ایونٹمنٹ کر لی خاموشی سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لفظ میں سے الیکشن کمیشن پاکستان کا لفظ مٹا دیا اور صرف الیکشن کمیشن رہنے دیا اور بعد میں دوہزار اکیس میں جا کر انہوں نے اس الیکشن کمیشن کو بھی اب ایسا کر دیا ہے کہ اس کے کوئی بھی معنی ہو سکتے ہیں یا تو پروینشل گورمنٹ چاہے تو اپنا الیکشن کمیشن بنا کر انتخابات کرا سکتی ہے اس ڈسٹرک میں جس طرح سے لسانیت کو سامنے رکھ کر بنیاد پر جس طرح سے ٹاؤنز بنائے گئے ہیں اس کی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی مثال کئی نہیں ملتی تو آج یہ سندھ کی حکومت یہ لوگوں کو دیوار سے لگا کر یہ دشمن کو یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ یہاں پر آئے دشمن آئے رو آئے دنیا کی ایجنسیاں یہاں پر آئے اور کراچی سے لے کر کشمور تک سندھ کے لو نوجوانوں کو ان کی محرومیوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں یہ پیپلز پارٹی ان کو موقع دے رہی ہے یہ پیپلز پارٹی دنیا کے ہمارے دشمن ایجنسیوں کو یہ موقع دے رہی ہے محرومیاں پیدا کر کے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں سے نوجوان محروم نوجوانوں کو مایوس لوگوں کو ریکروٹ کریں ان کی مایوسی کو ایکسپلوائٹ کر کے پھر یہاں پر سندھی بہوجر پختون بلوچوں کے فسادات ہوں پھر یہاں پر شیہ سننی دیوگندی بریلوی کے فسادات ہوں پھر یہاں پر پارٹیز آپس میں لڑیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ موقع دے رہی ہے جب آپ نوجوان سے اس کے جینے کا حق چھین لیں گے اس کو دیوار سے لگائیں گے تو یقیناً وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوگا تو پاکستان پچھلے ستر سالوں سے خاص طور پر پچاس سالوں سے یہ سندھ کی حکومت جتنے بھی وزراء عالی بنتے چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سندھی بھائیوں میں سے بنتے چلے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی جتنے وزیراء عالی بنے وہ یہ سندھی ہمارے بھائی بنے ہمیں اس پہ کوئی اطراز نہیں ہے لیکن جب سندھ کراچی میں چیئمن پی ایس پی مصطفی کمال نیوز کانفرنس کریں